حضرات محترم آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کے کئی گوشے ہیں اور یہ بھی بڑا اس کو سلجانا بھی بڑا مشکل ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں جا کے اس کا اختتام کیا جائے کئی سوالات ہیں اس کے بارے میں ذہنوں میں اور بہت سی غلط فہمیاں اور کئی مغالتے بھی ہیں اور چونکہ اب موقع بنا تو میں نے ہی درخواست کی عبدالقیوم بھائی سے کہ پھر ہم اسے ذرا تفصیل سے کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی ایک نشست میں ختم کرنے کی کوشش میں مزید کوئی عبام چھوڑ دیں لیکن اصل موضوع سے پہلے یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے پہلی بات کیا جان لیجئے کہ جو ہم ہیں یعنی مسلمان جنہیں ہم امت مسلمہ کہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں بہترین امت کہا ہے تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح بہترین ہیں جیسے برمن اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہے پہلے سوچ لیجئے اس چیز کو بہت ٹھنڈے طریقے سے سوچ لیجئے آپ کا دل گوائی دے گا کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہو سکتی پھر اللہ نے ہمیں بہترین بنا دیا تو باقیوں کو کم تر کیوں رکھا تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سپیشل اللہ نے ہمیں پیدا کیا بلکہ ہمیں ایک سپیشل ڈیوٹی تفیز کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے خیر امت کرا دیا ہے اور وہ جو سپیشل ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو جو پیغام اللہ نے دیا تھا وہ اس پیغام کے تم امین ہو اور وہ پیغام اب باقی جہان والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے تو وہ پیغام جو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اس کے تم کیسٹوڈین ہو اس کے تم امین ہو باقی جہان والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اور تم یہ کام کرو گے تو بہترین ہو اور خود بخود اس کی اندر سے پھر یہ مطلب نکل آیا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم سے پھر گھٹیا کوئی نہیں تو خیر امت کا ڈھول تو ہم بہت پیٹتے ہیں کہ ہم خیر بہترین امت ہیں لیکن جس ذمہ داری کے وجہ سے بہترین بنایا گیا اس کی ہمیں خبر نہیں نہیں ہے اس کی چنتہ بھی نہیں ہے اس کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت یہ ہے کہ جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے ختم نبوت کے بعد اللہ نے اس پیغام کو محفوظ کر کے جو تا صبح قیامت تک کے لئے ہے اور یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری ہے جس پہ نبیوں کی بھی چیخیں نکل جاتی تھیں یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے اس میں جان جاتی ہے اس میں ہڑیاں ٹوٹتی ہیں اس میں سرما بنتا ہے اس میں اپنے بیگانے سارے دشمن بنتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخش جب پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا تھا اور ورکہ ابن نوفل کے پاس جب لے کے گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا حضرت ورکہ نے کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی اور میں اس وقت تمہاری مدد کروں تو حضور نے ارانو کے پوچھیں میری قوم مجھے نکال دے گی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں مجھے صادق امین کہتے ہیں مجھے نکال دیں گے فرمایا ہاں یہ پیغام جس کے پاس بھی آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن بن گی تو اس پیغام کے کسٹوڈین ہیں آپ اس کی پرواہ کرنی ہے اس کی چنتہ کرنی ہے اس کی فکر کرنی ہے ہاں وہ کام کریں بہتری نے اور وہ کام نہیں کریں تو پھر نہیں کر رہے ہیں تو آج یہودی بھی ہم سے بہتر ہیں آج یہسائی بھی ہم سے بہتر ہیں ہندو بھی ہم سے بہتر ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی ٹھکائی ہو رہی ہے تو سبب یہ ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر تو پہلی بات اس ذمہ داری کو سمجھے جو ہمارے اوپر ہیں دوسری بات اس پیغام کا لبے لباب کیا ہے سات عرب انسان نمازی ہو جائیں سات عرب انسان کلمہ گو ہو جائیں ویسے جیسے ہم ہیں سات عرب انسان داڑیاں رکھنے سات عرب انسان حج کرنے کو چل پڑے یہ سارا کچھ بھی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے لیکن اس سے بہت بڑا ہے وہ جی سے کہتے ہیں نا آتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں جو سب سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ایک کامل دین دے کر قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر اللہ کا دین اللہ کا نظام دے کر تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل روئے ارضی پر اور تمام نظام زندگی پر غالب کر دے عالت دین کل نہیں اور یہ بات مشرقوں کو ناغوار ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لئے کافی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا شہید کا ایک معنی گواب بھی ہوتا ہے اور شہید کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے وَدُو شُهُدَاكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوال جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بولا لو سورہ بکرہ میں سب نے شہدہ کا ترجمہ یہاں پر مددگار کیا ہوا ہے تو شہید کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے ربط اس میں یہ ہے جو موجود ہوتا ہے گواں ہیں وہ مدد بھی کر سکتے ہیں تو اللہ چونکہ ہر جگہ موجود ہے تو وہی سب سے بہترین مددگار بھی ہے تو اللہ تعالی مدد کرنے کے لئے کافی ہے لیکن ذمہ داری تمہارے اوپر یہ ہے اور یہ وہ ذمہ داری چیز جب نبی نے ادا کر لی نا اس کے بعد لوگوں سے پوچھا اللہ حلب اللہ تو میں تو ایک تقریر کر کے آخر میں کہوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُّدِ حضور نے تو مکہ پورے میں نہیں کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُّدِ جب آپ نے دین قائم کر کے دکھا دیا تو اس کے بعد یہ بات کہی ہے اللہ حلب اللق تو لوگوں میں نے پہنچا دیا اب لوگوں نے جواب دیا اِنَّا نَشْحَدُوا اَنَّكَا قَدْ بَلَّقْتَ الرِّسَالَةَ وَعَدَّئِتَ الْمَانَا وَنَسَقْتَ الْمَّا وَقَشَفْتَ الْمَّا اے اللہ کے نبی ہم گوائی دیتے ہیں بے شک آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے حق کے خیرخواہی ادا کر دیا آپ نے امت کی بھلائی کا حق ادا امانت کا حق ادا کر دیا اور برائی کے پردے چاہ کر دیا یہ گوائی تب قائم ہوتی ہے کہ جب آپ اس دین کو قائم کر دیتے ہیں رالب کر دیتے ہیں جال حق وزحق الباطل کی صورت پیدا کر دیتے ہیں وہ عدل واقعی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے صرف زبانوں میں کیے اور تقریروں کی حد تک نہیں رہتا عملاً اس کا ظہور ہو جاتا ہے تب وہ گوائی قائم ہوتی ہے یہ گوائی تھی جو محمد الرسول اللہ نے قائم کی تھی اور اس گوائی کا تقاضہ ہے ہم سے کہ تم نے ساری انسانیت کے اوپر قائم کرنی ہے اب آپ دیکھئے کہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا اب پندرہ صدیوں گزرنے کے بعد اس سے بہت آگے نکل آیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمانہ ویسا ہی زمانہ ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے زمانے میں پہلی بات یہ کہ اب دنیا گلوبل ویلج کے لاتی ہے یہ خود بہت بڑا فرق ہے دوسرا یہ کہ فلسفہ سائنس علم وہ اب عروج آدم میں خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تہذیب اور تمدن کہاں پہنچ گئے بہت آگے اڈوانس ہو گئے دنیا حالتہ پیدا ہوتا ہے اور جس کو ہمارے اپنے مسلمان دانشور بھی ہوا دیتے ہیں کہ زمانہ اتنے آگے نکل آیا کہ اسلام بہت پیچھے رہ گیا آج کے دور کے لیے اسلام سے رہنمائی ہمیں نہیں مل سکتی وہ تو سات سو آج چودہ سو سال پرانی باتیں ہیں زمانہ بہت آگیا گیا ڈاکٹر اسحار احمد رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ جب انیس سو انچاس میں قراداد مقاصد پاس ہوئی پاکستان کی اسمبلی میں تو جس میں یہ تیع ہوا تھا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا تھا تو اس موقع پہ ایک ممبر اسمبلی نے یہ تقریر کی تھی کہ آج ہم محذب دنیا کو موں دیکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایک ملک ہے جو کہتا ہے ہم پندرہ چودہ سو سال پچھلے جو رہنمائی ہے اس کے مطابق قانون سازی کریں گے اس سے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ مغالتیں تو خود اپنوں کو ہیں کہ آج اسلام قابل عمل کم از کم ریاست کی سطح پر نہیں ہیں بہت سے دانشور ہیں جو کہتے ہیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے یہ چیز ہے جو پھیلائی جاتی ہے تو بیرل پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک مغالتہ ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اعتبار سے دین بہت پیچھے ہے زمانہ بہت آگے آ چکا ہے اور آج کے زمانے کا حل کسی مذہب کے پاس نہیں ہے انسان اپنی اکل سے اس کا حل خود نکالے گا معاشی نظام کیا ہو انسان سوچے گا سماجی نظام کیا ہو انسان سوچے گا سیاسی نظام کیا ہو انسان سوچے گا جو انسان سوچے گا وہی ٹھیک ہوگا اللہ نے جو سوچ کے دیا تھا وہ چودہ صدیہ پرانہ ہو گیا ہے آج کے دور کے لئے قابل عمل نہیں ہے اب اس کے مقابلے میں ایک دوسری سوچ ہے کہ جتنا وہ تب قابل عمل تھا اتنا ہی آج بھی قابل عمل ہے ابھی یہ دعویٰ ہے اس کو ہم بعد میں ثابت کریں گے ابھی میں صرف آپ کو ایک دعویٰ سنا رہا ہوں وہ دعویٰ یہ ہے کہ آج بھی اسلام اسی طرح قابل عمل ہے کہ جتنا کے پہلے تھا اور جو جن مسائل سے دنیا دو چار ہے اور جن مسلو میں دنیا نقصان اٹھاتی ہے ٹھوکریں کھاتی ہے ماریں کھاتی ہے ان مسلو کا حال اصل میں ہمارے پاس ہے مثلا دنیا میں دنیا ڈار کیج میں تھی جیسے کہتے ہیں خاص طور پر یورپ کے بارے میں کہتے ہیں ڈار کیج میں تھا وہ انلائٹنمنٹ تحریک کے نتیجے میں رینائنسنس مومنٹ کے نتیجے میں وہ ڈار کیج سے نکل کے روشن دور میں آئے اب جب وہ روشن دور میں آئے تو جو انقلاب آیا اس میں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ مرے اور اب تقریباً سمجھے دو سو سال کے لگ بگ ہونے کو آگئے ہیں یا چنہ پونے دو سو سال تو ہوئی گئے ہیں لیکن ابھی بھی اگر آپ کسی بڑے سے بڑے ڈیموکریٹ سے پوچھیں گے نا تو کہیں گا والٹیر اور روسو والے جمہوریت تو ابھی نہیں آئی ہے چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی اس کی طرف سفر جاری ہے وہ ایک آئیڈیل ہے اس کو ابھی ہم نے پایا نہیں ہے بھئی کروڑوں لوگ مر گئے تو آپ نے تو ابھی نہیں پایا ہے نا مسئلہ ہے اچھا جو جانتے ہیں ذرا گہرائی میں جانتے ہیں جن پہ اب پھپتی چست کی جاتی ہے کہ یہ کانسپیریسیز لے کے آ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا کون سی جمہوریت ہے یہ تو درحقیقت سرمایہ داروں کی عامریت ہے جمہوریت کہاں ہے یہ تو ایک فریب ہے جو دیا گیا ہے کہ تمہاری حکومت تمہارے ذریعے سے یہ تو ایک گپ ہے جو چھوڑی گئی ہے تمہیں بے وقوف بنایا گیا ہے اصل میں تو تمہارے کانوں میں وہی خبر ڈالی جاتی ہے جو سرمایہ دار چاہتا ہے تمہاری آنکھوں کو وہی دکھایا جاتا ہے جو سرمایہ دار چاہتے ہیں اس سے زیادہ تو تمہارے تک انفارمیشن ہی نہیں پہنچتی معلومات ہی نہیں ہوتی کون سی آزاد رائے تمہیں تو ایک خاص رائے تک پہنچایا جاتا ہے اور خاص طور پر ہمارے دور میں آکے یہ بات بہت کھل گئی ہے یہ ہمارا پچھلی جو صدی تھی بیسویں صدی اسے کہا جاتا ہے کہ نظریات کی صدی تھی یہ جمہوریت ایک نظریہ ہے یہ ناریٹیوز کی صدی ہے ناریٹیوز کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ نے ایک بیانیاں بنانا ہے ماس میڈیا کے ذریعے سے بنانا ہے وہ سچا جھوٹا اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ نے بمبارمنٹ کرنی ہے آپ نے بیانیاں کے مطابق معلومات کی لوگ وہی سوچ وہی بولنا شروع ہو جائیں گے جو آپ نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے یہ پشلی صدی میں بھی تھا لیکن ٹاون ٹاون تھا یہ صدی میں تو بس ایک ہی کام نظریہ گئے بارڈ میں اور سارا یہ بیانیوں کا دور آ گیا میرا بیانیاں تیرا بیانیاں یہاں تک کہ ایک صاحب نے کاؤنٹر نیریٹیو بیان کیا تو ہم نے اسلام کو بھی بیانیاں ہی سمجھ لیا سمجھ گئے نا اسلام بیانیاں نہیں ہیں یہ تو نظریہ توحید سے کشید کیا ہوا ایک پورا نظام حیات ہے یہ بیانیاں نہیں ہیں بیانیاں تو وہ شئید جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے آپ نے بیان کر کے اسے ثابت کرنا ہوتا ہے خیر تو اس صدی میں آکے تو یہ بات تو اور بھی کھل گئی ہے کہ چیرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری اور یہ کہ دیوے استبدار جمہوری قبعہ میں ہے پائے کو تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری اور کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چیرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر اوکے دو کروڑ لوگ مر گئے ہیں نتیجہ یہ نکلا سوال یہ ہے کہ جو انسانوں کے اندر خواہش تھی کہ بھئی ہماری حکومت قائم ہو جائے ہیں یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل کیسے کریں گے والٹی اور روسو نے ایک حل دیا لوگ اس کی طرف لپکے لیکن اصل حل جن کے پاس تھا وہ سوئے ہوئے دعویٰ تو یہ ہے دنیا کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے اور ہم لے کے صندوق میں رکھ کے آرام سے سورہ یاسین پڑھ کے مردے پار پیے جا رہے ہیں اس سے ہم اپنا سبق کی حاصل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عجت ہمارے اوپر قائم ہو رہی ہے وہ یہ کروڑو انسان جو مر رہے ہیں ان کے ذمہ دار ہم ہیں اگر اس مسئلے کا صحیح حل ہم نے پیش کیا ہوتا جیسے کہ اپنے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اگر پھر کروڑو مرے اس کا ایک جو ہے وہ اب یہ دیکھئے اب آتا ہے کاؤنٹر نیریٹیو تب پہلے کیا آتا تھا ایک دعویٰ ہے ایک نظریہ کی بنیاد پر ایک دعویٰ ہے اس وہ تھیسس ہے اس تھیسس کا انٹی تھیسس آتا تھا یعنی تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے ایک تھیسس ہوتا تھا تھیسس کا انٹی تھیسس ہوتا تھا یہی اصل میں وہ ڈائلیکٹیکل میٹریلزم تو یہی ہے نا کہ ایک تھیسس آئے گا اس کا انٹی تھیسس آئے گا پھر ان میں سنٹی تھیسس ہوگا تو جب اس کا انٹی تھیسس آیا ڈیموکریسی کا تو وہ کیمونزم تھا اس میں بھی کروڑوں مرے اور نتیجہ کیا نکلا مسئلہ آل نہیں ہوا ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی لوگوں کے حقوق یعنی وہ جو آزادی سلب ہو گئی اور لوگوں کا انفرادی حق بلکل ہی جو ہے وہ قبض کر لیا گیا اور کہ اس کے وہ ستر سال کے اندر اندر ناکام ہو گیا ایک ناکام نظام ثابت ہوا لیکن اتنے لوگ مر گئے کیوں مر گئے عدل کی تلاش میں مر گئے کیوں مر گئے جسٹس کی تلاش میں مر گئے جسٹس پھر بھی نہیں ملا یعنی ایک آدمی ماں کے پیچھے دوڑے اور برکے والی کے پیچھے چل پڑے اور جب اس کی گلی میں جائے تو پتہ چلے یہ تو ڈائن ہے پھر اب دوسری کے پیچھے دوڑے ایک اور برکے والی مل گئی اس نے سمجھا میری ماں ہے پھر اس کے پیچھے گیا اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ جو ہے وہ کوئی اڈا تھا اب وہ کیا کرے گا وہ تو خوش نیتی سے گیا تھا اچھی نیت سے گیا تھا لیکن یہ کہ دھوکہ کھا گیا فریب کھا گیا یہ انسانیت دھوکے کھا رہی ہے اور فریب کھا رہی ہے اور وہ رحمت اللہ علیہ وہ ماں رحمت ہوتی ہے نا اس نو انسانی کے لیے رحمت بن کے محمد الرسول اللہ آئے تھے اگر آج ہم لوگوں کے سامنے حضرت عمر کی مثال پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے تاریخ میں مثال گزری ہے کون کافر انکار کرے گا ہاں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو آنکھوں پر تاثب کی پٹی باندھ لیتے ہیں کوئی معقول آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام عدل کا انکار کر ہی نہیں سکتا وہ اندو ہو وہ عیسائی ہو وہ یہودی ہو وہ مانے گا کہ تاریخ انسانی میں قامل عادلانہ نظام انہوں نے قائم کر کے دکھایا تھا آخر ڈاکٹر مائیکل آنٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھ دیا اسی نے بھی شاید انچاسوہ نمبر تمام تر تاثب کے باوجود سو دنیا کے ٹاپ انفلوینشل لوگوں میں انچاسوہ نمبر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تو کیسے انکار کرے گا کوئی ابو بکر کا کوئی کیسے انکار کرے گا بلکہ یہ کہ یہ ہماری اندوستان کی تاریخ کی مثال ہے کہ انیس سو پینتیس میں جب کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئیں تو پہلی دفعہ کانگریس کو حکومت ملی انگریز کے دور میں تو گاندی نے ان سے یہ کہ میں کوئی اندووں کی تو کوئی مثال تمہارے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتا تو میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں ان کو سامنے رکھ کر حکومت کرنی ہے تو یعنی اندہ آدمی ہوگا جو عمر کی بات نہ کرے اندہ آدمی ہوگا جو ابو بکر کی بات نہ کرے لیکن وہی معقول آدمی جو ان کو قبول کرے گا اس سے جب آپ کہیں کہ ویسا ہی کاپی کر کے نظام ہم آج لا سکتے ہیں تو انکار کر دیا نہیں ہو سکتا وہ مانے گا نہیں ہو سکتا وہ کہے گا یہ ممکن نہیں وہ اس طور میں تو ہو سکتا تھا قبائلی دور تھا اب زمانہ ترقی کر کے نیشن سٹیٹ کے دور میں آیا آج تو یہ کام ہوئی نہیں سکتا گلوبل ویلیج میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا وہ اس دور کے لیے تو بہتری نظام تھا آج ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا وہی آدمی جو حضرت عمر کو مان رہا ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ان کے نظام کی آج کاپی کی جا سکتی ہے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے اسی طرح یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ یہ میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس میں تغیر اور تبدل کر کے زمانے کے مطابق ڈھالنا پڑے گا تو اس پہ پھر اعتراض آتا ہے مخالفین کے اعتراض کو چھوڑ دیجئے میرے پیش نظر اس وقت اپنوں کا اعتراض ہے اپنوں سے مراد یہ ہے کہ جو دین سے محبت کرتے ہیں جو دل و جان سے کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو جائے لیکن وہ بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں یہ دین تو کامل ہو گیا تھا نا حضور کے دور میں جب وہ کامل ہو گیا تھا تو اب اس میں تبدلی کون کر سکتا ہے دین میں تو تبدلی نہیں ہو سکتی اور واقعی بات سچی ہے دین میں تو تبدلی نہیں ہو سکتی کسی کے پاس یہ آق نہیں ہے کہ وہ دین کو تبدل کر دے اب اس کا کیا کریں گے ادھر ضرورت ہے کہ آپ اس میں کوئی تغیر تو بدل کریں یعنی اس موڈل میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کتھ ہیں اور دوسری طرف دین میں تبدلی ہو نہیں سکتی تو یہ جب اعتراض آتا ہے تو اپنی جگہ پہ یہ اعتراض ایک طاقت رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ملد دلیل کی طاقت نہیں ہے کیونکہ اس چیز کے ساتھ جڑ کے اليوم اکملتو لکم دینکم واتمامتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ اس کے ساتھ جڑ کے وہ بات بظاہر بہت مضبوط ہو جاتی ہے لہٰذا اچھے بلے مخلص لوگ پھر اس میں کہنا چاہیے کہ کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ آتی ہے کہ چلیں میں پہلے اس کو لے لیتا ہوں پھر دوسری کی طرف آتے ہیں اب دیکھئے اس چیز کو سامنے رکھیں اگر اس کا مطلب دین کے کام مکمل ہونے کا مطلب وہی لیں کہ جو ابھی ہم نے لیا تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں پھر اجتیاد کا دروازہ کھلا کیوں رکھا گیا دین اگر کامل ہو گیا تھا تو اجتیاد کا دروازہ تو کھلا رکھا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کا معاملہ موجود ہے کہ آپ نے ایک صاحب کو گورنر بنا کے بیجا انہیں بتایا فیصلے کیسے ہو کرو گے انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے مطابق اس سے نہ ملا وہاں تو رسول کی سنت کے مطابق دونوں میں نہ ملا تو میں اجتیاد کروں گا تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے بندے کو یہ ہدایت دی ہے کہ بھئی میں نے کام کیسے کرنا ہے فیصلے کیسے کرنا ہے تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں دین کے کامل ہونے کا مطلب ہے یہ چیز تو پھر اس کی گنجائش خود اس دور میں نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تھی کہ کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں نہ رہنمائی اللہ کے کتاب میں تمہیں ملے نہ رہنمائی تمہیں سنت سے ملے تمہیں پھر اپنی فہم کو اپنی بصیرت کو وہ فہم وہ بصیرت جو قرآن و سنت کے تابع بناو تم نے اجتیاد کرنا ہوگا اور اجتیاد کا ایک اصول سمجھ لیجئے اجتیاد کا اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ نے اجتیاد کیا ہے وہ قرآن یا سنت کے کسی نس کے خلاف نہ ہو یعنی آپ نے اجتیاد تو کر لیا لیکن قرآن کے کسی حکم سے متصادم ہو گیا تو اب یہ اجتیاد اجتیاد نہیں ہے یہ تو پھر آپ نے نئی راہ نکال دی ہے یہ تو آپ نے بیدت کر دی ہے یہ قرآن و سنت کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ وہ اسے ثابت کریں قرآن و سنت سے مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے کسی سریح حکم کے خلاف نہ ہو اگر ثابت اس سے کرنا پڑ جائے تو پھر تو بہت مشکل پھر آپ ٹریفک قوانین کو کیسے ثابت کریں گے اگر ثابت اس سے کرنا پڑ جائے تو پھر یہ آپ لاؤڈ سپیکر اور مائک کو کیسے ثابت کریں گے یہ ذہن میں رکھیں یہ نہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ثابت کریں مطلب یہ ہے کہ اس کام کا خلاف سنت ہونا یا خلاف قرآن ہونا اگر ثابت ہو جائے تو پھر آپ ترک کرنا لازم ہو جائے گا اور دوسری بات اس زمن میں یہ ذہن میں رکھیں یعنی اشتیاد والی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بلکہ اس سے آگے چلیں اگر دین اسی معنی میں کامل ہو گیا تھا تو پھر یہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کیا کام تھا جس کی وجہ سے ہم انہیں امام آزم کہتے ہیں یہ پھر چار مذہب کون سے ہیں کہ جو بن گئے اس کے بعد دین تو پہلے کامل ہو گیا تھا تو یہ چار مذہب اور کیوں بن گئے پھر تو اچھا ویسے بعض لوگ تو یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ جب دین کامل ہو گیا تھا تو پھر یہ مذہب کدر سے آ گیا اگلی بات وہ بھی کہہ دیتے ہیں جو میں نے سوال اٹھایا اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تو اس طرح کا کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہوگا وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی اور بلکہ اختلاف بھی ہیں نماز پڑھنے کے طریقوں میں اختلاف ہو گیا ہیں روزہ کھولنے کے اوقات میں اختلاف ہو گیا ہیں یہ سارے اختلافات ہوئے ہیں اور یہ سارے اختلافات قرآن و سنت کے تابعی ہیں کسی بھی مسلک نے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں نکالا ہے جو کسی سری قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہو یا یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی سنت سے متصادم ہو یہ انہوں نے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ اجتیادات کیے ہیں اور یہ سارے اپنے مقاتب فکر بنائیں ہم آ جائیں دوسری چیز کی طرف یعنی ایک چیز تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی کہ اجتیاد کی گنجائش تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکمیل کسی اور معنی میں تھی وہ جو معنی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ میں بالکل آخری درجہ میں مکمل کر کے دے دیا ہیں وہ بات نہیں تھی آخر میں میں بتاؤں گا فرق کیا ہے لیکن ابھی میں آپ کے سامنے صرف مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر وہ بات ہوتی جو دعویٰ کیا گیا ہے تو پھر اس سب کی گنجائش نہ ہوتی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے اور کبھی علماء نے یا اہل علم نے یا اہل دانش نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے یہ صرف ہمارے دور میں آکے یہ اعتراض پیدا ہوا اور خاص طور پر منکرین حدیث یا منکرین سنت نے یہ اعتراض پیدا کیا اور اس مزاج کے لوگوں نے یہ اعتراض پیدا کیا اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف وہ یہ مغالتہ کہاں پیدا ہوتا ہے مغالتہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب دین کے کچھ گوشے ضرور وہ ہیں کہ جو بالکل کامل ہو گئے تھے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ کامل ہو گیا حاج کرنے کا طریقہ کامل ہو گیا اس میں اگر کوئی بھی تبدیلی ہوگی تو وہ بالکل بدت ہوگی اصولی فرق ہیں معاملات کے معاملے میں اور عبادات کے معاملے میں بنیادی اصولوں کا فرق ہے یعنی ابھی میں نے جو آپ کو چیز بتائی ہے کہ کسی بھی چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہونا قرآن کے خلاف نہ ہونا یا اس کے جواز کی دلیل ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے جو بھی آپ عمل کریں گے اسے سنت سے ثابت کرنا لازم ہے فرق ہو گیا نا الٹ ہو گیا بالکل یعنی یہاں پہ آپ نے اگر تین سجدے کر لیے تو یہ تین سجدے کرنا کسی حدیث میں منع تو نہیں ہے لیکن چونکہ ثابت نہیں ہے تیسرا سجدہ اس لئے یہ غلط ہو جائے گا عبادات کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ جو کام بھی کریں گے اسے قرآن و حدیث سے ثابت کر کے کریں گے اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے لیکن معاملات کے زمن میں اصول یہ ہے کہ ہر کام کرنے کی آپ کو اجازت ہے سوائے اس کام کے جو قرآن و سنت سے منع کر دیا گیا ہو بہت بڑا فرق ہے اس فرق کو اگر آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو وہ مغالطے کا ازالہ نہیں ہو سکے گا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جو بھی سیاسی نظام ہے یا معاشی نظام ہے یا سماجی نظام ہے یہ عبادت کے طور طریقوں کی طرح نہیں ہے جیسے نماز ہوتی ہے یا جیسے روزہ ہوتا ہے یا جیسے حج ہوتا ہے اس کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ معاملات سے متعلق شئے ہیں پہلے میں آپ سے ملنے آتا تھا پیدل یا گھوڑے پہ چڑھ کے اب میں آپ سے ملنے آتا ہوں گاڑی پہ چڑھ کے آج بھی گاڑی پہ آیا ہوں پٹرول مہنگا ہونے کے باوجود اب اگر مجھے نمازی کی طرح سے یہ ثابت کرنا ہو کہ بھئی گاڑی پہ تب ہی بیٹھ سکتا ہوں کہ جب میں قرآن یا حدیث سے ثابت کرلوں تو پھر تو میں آپ سے ملنے نہیں آسکتا تھا اور آج کا بناسپتی گیس کھا کہ تو میں پیدل بھی نہیں آسکتا تھا تو پھر میری اور آپ کی ملاقات تو ہو جاتی ختم کانی مک گئی تھی تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ بدلتے زمانے کے ساتھ ایسے احکامات کے اندر تغیر پیدا ہوتا رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہوتا ہے لہٰذا اس کی چھوٹ ہے آپ آج جمعہ پڑھنے کے لیے بھی گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں پہلے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے اور کسی نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہ آج کرنے جاز پہ چڑھ کے جاتے ہیں سمندری جاز پہ جاتے ہیں چلیں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتا دوں کہ ہندوستان میں یہ بحث بھی رہی ہے کہ سمندری جاز پہ جانے کے نتیجے میں آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو آج اگر ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں جو میں ابھی جو ایشو لے کے بیٹھے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دور میں جب زمانے کی تقاضے سامنے آئے تو لوگوں نے اختیار کر لیے جو لوگ اپنی رواہت کے ساتھ چمٹے ہوتے تھے یا چپکے ہوتے تھے وہ اس پر اعتراض کرتے تھے اور پھر یہ کہ تیس پہ تیس سالوں کے بعد چپ چاپ وہ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے ابھی آپ کو پتہ ہے جب لاؤڈ سپیکر شروع شروع میں آیا تھا تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی تھی اور پھر رفتہ رفتہ وہ تو اب یعنی ہر مسجد کا جزوے لا ینفق ہو گیا ہے نماز کا بھی بلکہ بلکہ حکومت کو پابندی لگانی پڑی یار کہ اس پر چیخنا چلنا نظرہ کم کر دو لوگوں ڈسٹارب ہوتے ہیں اس سے اگلی بات یہ ہے یہ تو سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا اب جو میں بتانے لگا ہوں وہ تھی ویڈیو جب یہ ویڈیو آئی ہیں تو اس کو کیاس کیا گیا تصویر کے اوپر اور تصویر پر کیاس کر کے کہا گیا کہ یہ بت ہے اور بت تو حرام ہیں تو جس نے ویڈیو بنائی اس نے شرک بھی کیا تو پتہ نہیں کیا 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 اور میں نے وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو کیمرے کو دیکھ کر ان کو یعنی اس طرح خونخار آنکھوں سے اسے دیکھتے تھے کہ جیسے آج کل ہمارے آنکھ خنزیر نظر آتے ہیں تو ان سے جس طرح کی عباہیت ہوتی ہے اس طرح وہ کیمرے سے عباہیت محسوس بلکہ ان کے ساتھ وہ ہوتے تھے ان کے وہ جو کیا ہوتے ہیں ہٹو بچو والے مشٹنڈے تو وہ لوگوں کو دھکے دے کے مضاد دور کرتے تھے کہ خبردار ہمارے جو ہے نا بزرگ ان کی تصویر نہیں لینی ہے اور کوئی فوٹوگرافی نہیں کرنی ہے اور ویڈیو نہیں بنانی ہے ان سب کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں تقریریں بھی دیکھی ہیں جن کی پیٹھوں سے جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوتا تھا ان کی بھی دیکھی ہیں میں نام کسی کا نہیں رہ رہا ابھی بھی سب موجود ہیں آپ کے سامنے بلکہ کوئی زیادہ ہی کھل کھلا گئے ہیں اب لیکن یہ کہ شروع میں ان سب کا منت ہے تو زمانہ اپنی ڈھب پہ لے ہی آتا ہے آپ نہ بھی آنا چاہیں تو وہ اس کی ڈیمانڈ آپ کو وہاں پہ لے کے آ جاتی ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب معاملہ آپ کی ذات کا ہو تو اس میں تو آپ آہستہ 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 اس بات پر آ جاتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہی معاملہ جب دین کا ہو تو آپ اڑیل بن کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ ہے اصل مسئلہ بہرحال یہاں تک اگر بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہے تو یہ سمجھنا کہ معاملات ایک الیدہ چیز ہے عبادات الیدہ چیز ہے عبادات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے لیکن معاملات جب دنیا ترقی کر کے آگے جاتی ہیں تو ان معاملات کے اندر تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ تغیر و تبدل کسی حکم کے مخالف نہ ہو اب اصول یہ ہوگا اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں احکامات دی ہیں قرآن مجید میں ذرا ایک سرسری سا ان کا جائزہ لے لیتے ہیں دیکھیں نماز کا اللہ نے حکم دیا بار بار دیا قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا اور ساتھ بتا دیا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تک اسی طریقے پر نماز ہوگی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ایک طرف رکھ دیجئے نکاح طلاق تفصیلات کو دیکھیں سورہ نسا کھولیے سورہ بکرہ کھولیے سورہ طلاق کھولیے سورہ نور کھولیے سورہ اخذاب کھولیے آپ کو اتنی تفصیلات ملیں گی نکاح طلاق نکاح طلاق کی تمام چیزیں بتا دی کھول کھول کے حیز تک بتا دیا ہر شہ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا اب اس میں اور کیا آپ کو رینمائی چاہیے یا آج آپ اور کیا اکل کا گھوڑا دھڑائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں ساری تفصیلات بھی کھول کر بتا دی وہی اللہ ہے جب معاشی نظام کا معاملہ آیا تو اس نے چند قوانین سے حالانکہ معاشی نظام سماجی نظام سے بالاتر چیز زیادہ تفصیلات کا طالب ہوتا ہے آج آپ سوچئے سوشیالوجی میں جو ہے نا ایم اے ماسٹر کرنا مشکل ہے یا یہ کہ ایکنامکس میں ماسٹر کرنا مشکل ہے اس میں زیادہ پیچید گئے ہیں بلکہ ایکنامکس سے کئی شعبے بن گئے ہیں تو ایکنامکس ایک زیادہ پیچیدہ جو ہے وہ میدان ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے اتنی رینمائی نہیں دی جتنی کہ آئیلی قوانین کے بارے میں دی ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ بتایا جی کیا چلیں زکاة دینی ہے پانچ پرسنٹ اگر آپ عبادت والے خانے میں نہیں بھی رکھتے اصل انہیں تو یہ عبادت والے خانے میں آتا ہے آپ معاشی نظام کے ساتھ ہی جھوڑتے ہیں جھوڑ لیجئے اچھا اموال فیع اور جو آپ کے دوسرے مال ہیں ایک فرق بیان کر دیا سورہ حشر میں وہ قانون آ گیا سود کی حرمت آ گئی یہ آپ کو اسی طرح کچھ جو ہے نا وہ جائدات کی تقسیم جو بھی وراست ہے اس کی تقسیم کے قوانین آ گئے یہ آپ کو چھ ساتھ قوانین سے زیادہ نہیں ملے گی اس کے بعد موٹے دو اصول دے دیئے ایک یہ کہ جو کچھ بھی اللہ کا ہے ایک اصول دے دیا تمہاری دولت تمہارے غنیوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ قانون تو اس پر نہیں بنے گا لیکن اخلاقی رہنمائی دے دی یا سالونہ کا ماذا ینفقون قلیل اخ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں اپنا کھاؤ پیو جو بج جائے سارا اللہ کو دے دو یعنی آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ کتنی لچک خود اللہ نے رکھی ہے کہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے آپ نے اپنے مال میں سے ڈائی پرسنٹ اللہ کو دے دیا اس کے بعد باقی سارا رکھ سکتے ہو بینک میں رکھ لو کوئی آپ سے نہیں لے سکتا کوئی حکمران نہیں لے سکتا وہ آپ کا مال ہے آپ رکھو دوسری طرف بتا دیا کہ دیکھیں ہے تو یہ سارا کچھ اللہ ہی کام تمہارے پاس امانتاں ہیں لِللہِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّا لِللَّاہِ مِّرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّا وَمَعْلَكُمْ اللَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِلِ اللَّا وَلِلَّاہِ مِّرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّا یہ ساری بات بتا کے اب انتہا کیا بتائی اپنی ضرورت پوری کرو اور اس سے زائد جتنا ہے اللہ کی رامے دے دو اس کے لئے قانون نہیں بنے گا قانون وہ ڈائی پرسنٹ والا ہی بنے گا یہ آپ کے لئے آپشن ہے اور آپ کے لئے ترغیب ہے آپ کو شوق دلایا گیا ہے اتنا کر لو یہ تو آلموسٹ کیمنیزمی ہو گیا نا اس فرق کے ساتھ کہ وہاں بلجبر تھا یہاں آپ کے اختیار کے ساتھ ہے لے کے وہیں جا رہا ہے اللہ بھا اتنا سارا فرق ہے سپیکٹرم کتنا بڑا ہو گیا آپ کے لئے قانون بنانے کا آئلی قوانین میں تو آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اللہ نے کھول کے دے دیئے سارے یہاں اتنا بڑے جو ہے وہ مارجن رکھ لیا آپ کے لئے یہاں سے دیکھے یہاں تک آپ قانون سازی کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھے یہاں تک جا سکتے ہیں یہ اب سارا امرو کم ہو گیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ یہ ان کا معاملہ ہے وہ ان کے آپس کے مشورے میں تیع ہوگا اس کے لئے اللہ اور رسول نے انہیں چھوٹ دے دیئے بس یہ کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکتے کہ جس کے نتیجے میں دولت کا ارتقاظ کسی ایک گروہ کی طرف ہوتنا شروع ہو جائے حضر میں اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں یہ جو اسلامی بنکاری ہے اس میں اور سرمایہ داری میں فرق کوئی نہیں ہے یہ اپنی فقہ کے اصولوں کے مطابق جتنا بھی ٹھیک ہو یہ آپ نے خردبین لگا کے دیکھا ہاں جی سارا ٹھیک ہے یہ جو آپ اسے جب کلی طور پر دیکھیں گے یہ بالکل رانگ سائٹ پہ کھڑا ہے کیونکہ اسے دولت ادھر ہی ہو رہی ہے جدھر صورت سود کے نتیجے میں ہوتی ہے اصول یہ قیلہ یکونہ دولت ام بینہ لگنی آئے منکوم دولت تمہارے غنیوں ہی کے درمیان گردشتہ کرتی رہے ٹرکل ڈاؤن کرے عام آدمی تک بھی جائیں تو آپ کو نظام وہ بنانا ہے کہ جس میں تقسیم دولت کا نظام مساویہ نہ ہو یا نہ ہو منصفہ نہ ضرور ہو اور عیاش طبقہ اور مفلوق الحال طبقہ وجود میں نہ آئے یہ اصول ہے جو قرآن نے آپ کو دیدیا اور اب یہ دیکھئے اصول کا کیا مطلب ہوتا ہے اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد قانون سازی آپ اپنے حالات کے مطابق کریں گے وہ جو دور تھا جسے ہم کہیں گے بادشاہی کا دور اس میں اس پر کسی اور طرح سے عمل ہوگا یہ جو آج کا دور ہے اس میں اس پر کسی اور طرح سے عمل ہوگا اصول یہی فالو کیا جائے اب اس میں لچک آگئی اس میں ذرا وسط آگئی یہ اس میں اضافہ آگیا اچھا اس سے بھی بلند تر سطح ہوتی ہے جس سیاسی نظام سیاسی نظام جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی شہ ہوتی ہے کہ اسے سمجھ لیں کہ وہ ایک چھتری ہوتی ہے جس کے نیچے یہ ساری نظام ہوتی ہے امپیکٹ سب کا آتا ہے اس کے اوپر بھی اور خشتے اول ہی اگر وہ ٹیڑی ہو جائے تو چھت بھی ٹیڑی ہی پڑے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال چھت چھت ہوتی ہے بنیاد تو اور چھت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے چھت کے بغیر بنیاد بے مقصد چیز ہے اور ان سارے نظاموں کو تعافظ دینے والا اپنی چھتری کے نیچے رکھنے والا سیاسی نظام ہے سب سے بالاتر سب سے اوپر سب سے یوں سمجھئے کہ جو تمدن کا ارتکا ہوا ہے اس میں جو ٹاپ پہ ہیں وہ پولٹیکل سسٹم آتے ہیں وہ سب سے اوپر رکھا جاتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید میں ڈھونڈے سے بھی آپ کو قانون کوئی نہیں ملے گا اصول مل جائیں گے ایک اصول سورہ حجرات میں آیا ہے اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو کیا مطلب ہوا وہی مطلب ہوا کوئی کام ایسا نہیں کرنا کوئی قانون ایسا نہیں بنانا جو اللہ اور رسول کے کسی حکم سے متصادم ہو اصل میں اسی آیت کی ترجمانی ہے جو ہمارے پاکستان کے آئین میں کی گئی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا یہ اس اصول کا یوں سمجھے جو ایک آئینی کلاس کی صورت جب اختیار کرتا تو یہی بنتا ہے یہ ہے ایک اصول یہ آگیا ہے کچھ رینمائی ہے جو سورہ نسا میں دی گئی ہیں پہلی بات اس میں یہ کہی گئی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپورت کرو اب یہ دیکھئے یہ ایک اصولی رینمائی ہے یہ کوئی قانون کی اس طرح کی تو صورت نہیں ہے کہ جیسے آپ کو آئیلی قوان انڈیا گئیں اس طرح کی تو بات نہیں ہے ایک اصولی رینمائی ہے اور امانتوں سے یہاں مراد ہے اجتماعی ذمہ داریاں یہ امانتیں وہ والی نہیں جو ہم کسی کے پاس اپنے سونہ رکھوا دیتے ہیں یہ وہ اس امانت کا ذکر نہیں ہے اجتماعی ذمہ داریاں وزیراعظم کس کو بنانا ہے صدر کس کو بنانا ہے اے سی صاحب کس کو لگانا ہے پٹواری کون بنانا ہے تو یہ ذمہ داریاں تم نے دینی ہیں یہاں پہ ایک اصول تو آگیا نا یہ ذمہ داریاں کون دیتا ہے تم تم کو اللہ حکم دیتا ہے تو یہ ذمہ داریاں تم دوگے اس کا مطلب ہے اب کوئی بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوگا اب جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ تم کروگے ایک اصول یہ نکل آیا ہے یہاں سے اسے ذہن میں رکھیں کہ اب اپوائنٹمنٹ امت کی طرف سے ہوگی جس کی بھی ہوگی اور تمہیں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کو کرتے ہوئے اسے حضور جیسا صادق امین نہ بھی ہو لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجہ میں تو صادق امین ہونا وہ اپنی ذمہ داری کا اہل ہو اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمَنْ تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ الٰآہِ اہلیت کا میار کیا ہے وہ تعلوت کو بناتے وقت اس کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ وہ طاقت والا بھی ہے علم والا بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دیتے وقت اس کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ وہ جو ہیں حضرت یوسف وہ امین بھی ہیں یعنی امانتدار ہیں ذمہ داری کو پورا ادا کرنے والے بھی ہیں محتبر ہیں اور حفیظ اس کو سنبھالنے کا علم بھی رکھتے ہیں اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں یہ ان کی ذمہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ انہوں نے وہ پانی پلایا بچیوں کو اور وہ شیخ مدین کے پاس پہنچے تو بیٹی نے سفارش کی کہ اس کو نوکر رکھ لو بہترین نوکر وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو تو یہ چند پانچھے باتیں ہیں جو آئی ہیں قرآن مجید میں تو یہ ہے وہ میار کہ جو کسی کو کسی ذمہ داری پر فائز کرنے کے لیے ضروری ہے اور یہ بدل جائے گا اب آپ نے کسی کو جج لگانا ہے تو اس کا امین و رفیض ہونے کا مطلب کوئی اور ہوگا اور آپ نے کسی کو کسی وہ آٹا پیسنے والی چکی کے اوپر اگر معمول کرنا ہے تو اس کے امین و رفیض ہونے کا مطلب اور ہوگا اور علیم ہونے کا مطلب اور ہو جائے گا تو جو جس ذمہ داری پر بٹھا رہے ہو اس ذمہ داری کا اہل ہونا چاہیے اس کی قابلیت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے اس کی اہلیت بھی ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ آگئی دوسری بات کیا آئی جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو اچھے اس عدل کی پھر اور بھی تشریح آئی ہے کہ عدل کس درجہ میں کرو کسی کی محبت تمہیں عدل کے رستے سے نہ اٹھا دے اور کسی کی نفرت وہ بھی نہ اٹھا دے یہ سورہ نساء سورہ مائدہ دونوں میں یہ بات آئی ہے سورہ نساء میں اللہ کے لیے بن کے کھڑے ہو جاؤ قوام بلکہ انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ اور شہدہ للہ اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے اپنے ہی خلاف فیصلہ کرنا پڑ جائے یا اپنے والدین کے خلاف کرنا پڑ جائے یا اقرابین کے خلاف کرنا پڑ جائے جس کے خلاف جا رہا ہے وہ غنی ہو امیر سے بھی تو بندہ ذرا ڈر کے نہیں کرتا کہ بھئی تعلقات خراب ہو جائیں گے کل بہت سارا کام وہ کر کے دیتا ہے تو وہ سارے چرخہ لگ جائے گا پھر اس کے بعد تو تعلق ہی ختم ہو جائے تو اس سے بھی نہ پروا کرو اس کی اور فقیر سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یا یہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے اوپر سے یہ فیصلہ بھی اس کے خلاف چلا گیا تو سواست اناس ہو جائے گا اس کا واللہ اولاہیما ان دونوں سے اللہ تمہارے زیادہ قریب ہیں تم نہ امیر کی فکر کرو نہ غریب کی فکر اللہ کی فکر کرو لہٰذا کسی کی محبت کسی کی طرفداری تمہیں اس بات پر امادہ نہ کر دے کہ تم قول حق نہ کہسکو انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھو انصاف کے مطابق فیصلے کرو اور سورہ مائدہ میں یہی بات کہہ کے اگلی بات کہی وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنَا لَا اللَّهَ تَعْدِلُو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر امادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا کام کرنا چھوڑ دو بلکہ یہ کہ اِدلُو ہوا اَقْرَبُ لِتْتَقْوَا عدل سے کام لو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے خاص لنٹ کی داڑی اور خاص وضاقتہ وہ تقوی کا ظاہر ہے تقوی کی روح یہ ہے کہ تم عدل کو مضبوط پکڑ لو یہ شان ہے تو نہ کسی کی نفرت تمہیں عدل سے اٹھائیں نہ کسی کی محبت تمہیں عدل سے جو ہے وہ منعرف کریں پوری ثابت قدمی سے عدل پر قائم رہو حضور کو بھی یہی حکم امت کو بھی آ گیا کہ عدل کرنے والے بن جاؤ اور یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو یہ رہنمائی کس کے لیے ہے مسلمانوں ہی کے لیے مسلمانوں کے لیے تیسری رہنمائی یہ ہے جب تم کسی شہ میں تنازے میں پڑ جاؤ یہ نزہ ہوتی ہے جب کھینچ کے روح نکالتے ہیں یہ نزہ ہیں اور جب کھینچا تانی شروع ہو جائے میں ادھر کھینچوں آپ ادھر کھینچیں تو یہ تنازہ ہے تو جب کوئی تنازہ کھڑا ہو جائے یعنی اختلاف رائے ہو گیا میرا موقف ہو رہے ہیں دوسرے کا موقف ہو رہے ہیں تو اب فردوہو الاللہ ورسولہی تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو یعنی اب قرآن اور سنت کے کرائیٹیریا پر پرکھ لو جس کا موقف اس کے قریب تر ہو اس کی طرف وہ فیصلہ کر لو اچھا آپ یہ دیکھئے کہ یہ تین جو باتیں آئی ہیں میں نے کہا یہ سیاسی نظام سے متعلق رہنمائی ہے تو کیسے رہنمائی ہے پہلی بات تو میں نے واضح کر دی تھی کہ جو بھی ذمہ داریاں دی جائیں گی اس کا ایک کرائیٹیریا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اہلیت میار ہوگا اکربہ پروری نہیں ہوگی یا یہ کہ وہ کمبہ پروری یا خاص خاندان یہ نہیں ہوگا بلکہ اہلیت کو میار بنا کے ذمہ داریاں دی جائیں گے یہ پہلی بات ہوگی اب دیکھئے پھر میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ تقابل پیش کروں ابھی انصاف کی بات کی ہے نا عدل کی بات کرنی چاہیے میں کہتا ہوں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے یہ جو قرآن مجید نے میار پیش کیا ہے اس پر آج ہم مسلمان پورے اترتے ہیں یا کافر زیادہ جن کو ہم کافر کر رہے ہیں وہ اس میار پر زیادہ قریب ہیں نہیں میں نہیں پوچھ رہا آپ اپنے دل میں سوچ لیجئے بس ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑ کے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جو نہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں تو کیا تم ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہو تو وہ بھی انہوں نے دل میں سوچا تھا کہ ہمیں ظالم ہیں کہ کن چیزوں سے ہم نے امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے سوال کا جواب لوں آپ اپنے دل میں مخلص ہو کے عدل کے ساتھ سوچئے کہ یہ والا وصف یہ آج مسلمان اس پر پورے اتر رہے ہیں یا جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ہیں زلیل ہیں بدکار ہیں ٹھکرائے دوزخی ہیں وہ اس پر پورا اتر رہے ہیں پورا نہیں بھی اتر رہے ہیں تو ہم سے بہتر تو ہے نا اتنی بات تو ہے نا کچھ تو ان کا اہام میار ہے یہاں تو چاچا بنجا ہی چلتا ہے دوسری بات آگئی اصل میں وہ کس چیز سے مطالق ہے وہ اس چیز سے مطالق ہے کہ آپ کا نظام عدل خاص طور پر جوڈیشری جو آپ اگر جدید ریاست کی بات کریں گے تو اس جدید ریاست کے اندر اب تین ادارے آتے ہیں میں نے ذرا سوچا اس لیے کہ لوگ اور بھی اداروں کو کہتے ہیں نہیں اصل میں تین ہی ہیں ادارے تین ہیں ایک ہے مکننہ جس کو لجسلیچر کہتے ہیں ایک ہے عدلیہ جوڈیشری اور تیسرا ہے جو آپ کا ادارہ وہ ہے قانون ساز وہ تو مکننہ ہوئی ہے انتظامیہ جسے حکومت کہتے ہیں حکومت مکننہ یعنی پارلیمنٹ اور عدلیہ چیف جسٹس والے یہ تین چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیلنس کیسے قائم کیا جائے ایسا نہ ہو کہ عدلیہ انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت کرنے لگے جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں کر رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ انتظامیہ چونکہ اس کے پاس ریاست کی مشینری ساری اس کے پاس ہوتی ہے یہ فوج وغیرہ سب اس کے ماتیت ہے یعنی ایک آئیڈیل نظام کے اندر جو چیف آف آدمی سٹاف ہوتا ہے یہ پرائیم منسٹر سے چوتھے نمبر پہ آتا ہے پرائیم منسٹر اس کا وزیر اس کے نیچے پھر جو سیکرٹری قانون اور اس سیکرٹری قانون اس سیکرٹری جو دفاع اس سیکرٹری دفاع کے نیچے آئے گا چیف آف آدمی سٹاف یعنی یہ لائن آف منیجمنٹ بنتی ہے یا کمانڈ چین آف کمانڈ یہ بنتی ہے لیکن یہ کہ یہ تو آئیڈیل صورت ہے ہمارے ملک کی تو مثال نہیں پیش کی جا سکتی اس معاملے میں ہماری گنگا تو کسی اور ہی طرح سے بیٹھتی ہے یہاں تو معاملہ سو فصد وہ اللہ میں اقبال والا ہے کہ اس کھیل میں تاہیون مراتب ہے ضروری شاتر کی انایت سے تو فرضی میں پیادہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورہ اینا چیز فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاتر کا ارادہ پتہ آج بھی نہیں چل رہا کہ کیوں لائے گئے ہیں اور ان کو بھی نہیں چل رہا کہ کیوں نکالے گئے ہیں نہ آنے والوں کو پتہ ہے نہ جانے والوں کو پتہ ہے اصل کھیل تو خیر وہ دسمبر تک کھولے گا کہ لانے والے کیوں لائے گئے تھے اور جانے والے کیوں نکالے گئے تھے تو یعنی یہ یہاں تو اور ہی کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ ایڈیلسٹکلی دیکھیں تو حکومت کے پاس اتنے اختیار ہوتا ہے اب جہاں پہ لاتھی ہوتی ہے وہاں جبر آ جاتا ہے ہوتی ہیں تو اب بندہ دیکھتا ہے بند تو نہیں رکھتا آنکھیں اسی طرح بلکہ ہمارا وہ جو شیر ہے نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے تو خدا طاقت جیتا ہے تو بدماشی نہیں آ جاتی ہے آئی جاتی ہے اب اس بدماشی کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی ادارہ چاہیے کہ وہ کوئی حد سے نہ نکل جائے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ قانون سازی اس قانون سازی ایک مادر پیدر آزاد قانون سازی ہے ایک اس قانون سازی کے اوپر بھی کوئی چیک ہونا چاہیے کہ وہ کئی بنیادوں سے متصادم قانون سازی نہ ہو جائے یہ سارا چیک اینڈ بیلنسی وہ عدل ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے اس چیک اینڈ بیلنس کے اندر ڈسٹربنس آ جائے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے اس کو بیلنس کرنے کا نام عدل ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے قرآن مجید کی ان تین آیات نے اصل میں اسی کو بیلنس کرنے کی بات کی ہے نمبر ایک یہ کہ حکمرانی ان لوگوں کو دو جو اس کے اہل ہوں اب میں یہاں پہ رکھ کے اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ آپ جو بھی بندہ امیدوار ہو کسی بھی سطح پر وہ خواہ وہ یونین کانسٹ کی سطح پہ ہو ایم پی اے کی سطح پہ ہو جس سطح پہ بھی ہو ایک ادارہ ایسا ہو جو اچھی طرح سکروٹنی کرے اسی اچھی طرح چھاند پھٹک کرے اس کے بعد اگر اس کی خلاف کوئی جھوٹی بات کہی جائے جلسے میں جیسے جھوٹے الزام لگتے ہیں تو پھر اسے پکڑ کے جو جھوٹے کی سزا ہوتی ہے وہ سزا دی جائے نا پھر یہ جتنے الیکشن کے اندر خرافات ہیں جو الزامات لگتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کو کھلی چھٹی دی ہوئے اگر پہلے آپ کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں اور وہی بندہ الیکشن میں آئے جس کا کردار بے داگ ہو اور اس کے کردار کے اوپر اگر کوئی داگ ہو تو اس کے الیکشن میں حصہ لینے پر جو ہے وہ ممنوع ہو نائل قرار دے دیا جائے جیسے کہ جس سے ہماری دشمنی ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں کہ صرف اتنا جھوٹ کیوں بولا تھا کہ جہاں پہ تم نوکر تھے تنخواہ لی تو اس کو اپلائی کرتے ہیں اگر یہ ہر حال میں اپلائی ہو لادلوں پر بھی اپلائی ہو جائے یہ قانون تو اس کے بعد پھر اگر کوئی کسی پر الزام لگائے جلسے میں یا پبلیکلی تو اس کو آپ منہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ریاست نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی غلط آدمی کمپین میں شریک نہیں ہو سکتا اب کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ اس پر تنقید کرے اور بالفرض کسی کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی معلومات ہیں تو وہ اس ادارے کے پاس جائے وہاں جا کے شکایت لگائے جو غیبت کرنے کا طریقہ ہیں تو وہ ادارے میں جا کے غیبت کرے جہاں سے اسے عدل مل سکتا ہے انصاف مل سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے یہ سکروٹنی ہوگی ان عودوں کے لیے کہ جو پبلک آفس ہولڈ کریں گے یا بلکہ کہنا چاہئے کہ جن کا انتخاب لوگ کریں گے اب جو دیگر ادارے ہیں جو سیول سروس کے ادارے ہیں جو حکومت کے نیچے آتے ہیں یا جو دوسری ادارے ہیں ریاست کے ادارے ان کے اوپر منیٹرنگ یہ پبلک کے نمائندے کریں گے پبلک کی طرف سے امت کی طرف سے کہیں پبلک نہیں کہہ رہا نکال دیں پبلک کا لفظ امت کا لفظ استعمال کرو یہ کریں گے اب ان کے اوپر ساری نگرانی ان کو دائیں بائیں ہوں تو ان کا معاصبہ کریں گے حضرت عمر معاصبہ کرتے تھے گوھر نروں کا نہیں کرتے تھے اپنے جو بھی ریاست کے عددار تھے ان کا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اب وہ معاصبہ اصل میں ان عمرانوں کے ذمہ ہوگا جو پہلے ہی ایک اس عمل سے گزرے کہ ان کی باقاعدہ اداروں نے تحقیقات کر کے ان کو کلیر قرار دیا اس کے بعد لوگوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنے مناسب پر فائز کیا اب ان کے پاس اختیار ہوگا کہ ان سارے لوگوں کے کردار کو ناپیں تولیں دیکھیں اور ان کا جائزہ لیں اب وہ ان کی تعیناتی کریں گے ان تعدل امانات الہ اہلہاں کی بنیاد پر یہ ہو گئی دوسری بات اب تیسری بات یہ ہے کہ یہی جو لوگ آپ نے بھیجیں اپنے نمائندے بنا کر یہ آپ کی طرف سے آپ کے مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کریں گے جب یہ قانون سازی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون ایسا بن جائے اصل میں نیت خراب نہ بھی ہو تو انسان ہے اس کی صلاحیتیں محدود ہیں محدود صلاحیتوں کی وجہ سے جب اس کے سامنے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو بعض اوقات ضرورت کے تحت کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اصل تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے اگر وہ کوئی ایسا قانون بنا لیں جس کے بارے میں کسی شہری کا خیال یہ ہو کہ یہ قرآن و سنت سے متصادی میں اب دیکھئے شہری میں بھی شہری ہوں ایک شیخ الحدیث بھی شہری ہوگا نا ایک مفتی آزم بھی شہری ہے اس کو آپ نے کوئی سپیشل ڈوٹی تو دی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کا ایک علم ہے ایک ویئن ہے وہ جانتا ہے کیا اسلام کے مطابق ہے کیا اسلام کے خلاف ہے اس نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ قانون جو بنا ہے یہ تو فلانی حدیث کے خلاف ہے فلانے فقہ کے اصول کے خلاف ہے فلانی قرآن کی آیت کے خلاف ہے تو اب جا کے عوام کے اندر ایک بغاوت پیدا کرنے کی بجائے ایک بہتر جگہ ہے وہ سپریم کورٹ چلا جائے جا کے وہ وہاں پہ ایک اپنی اپیل دائر کرے کہ جناب یہ قانون جو بنا ہے اچھا یہ میں جب سپریم کورٹ کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اگر ساکیب نصار صاحب آتے ہیں تو میں اپنی ساری بات واپس لے لیتا ہوں ملہ ہے ہم ایک آئیڈیل صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ میں بھی جو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ بیٹھی ہوئے ہیں جیسے یہ نہیں کہ میں کوئی بہت ہی آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہوں آج بھی امریکہ کی سپریم کورٹ میں جا کے تو آپ تو تسلی رکھ سکتے نا کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ والے جو ہے نا ابھی والے کیا نام ہے مجھے تو نام بھی بھول جاتے ہیں ساکیب نصار کا نہیں بھولتا وہ ایک خاص چیز کے ساتھ اس کی مناسبت ہے تو وہ مجھے یاد رہتا ہے یہ والا بھول جاتے ہیں جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بندیال صاحب تو ان کی عدالت پر کیاس نہ کیجئے گا اس عدالت پر کیاس کیجئے جو ہمارے ذہنوں میں کم از کم آج کے دور کے اعتبار سے ایک آڈیل عدالت ہو سکتی ہے تو اب یہ وہ شئے ہیں کہ آپ کا اور حکومت کا تنازہ ہو گیا یعنی آپ کا اور مکننہ کا جہاں پہ بیٹھ کے قانون سازی ان کے درمیان تنازہ پیدا ہو گیا جب تنازہ پیدا ہو گیا تو اب آپ بجائے ایک نیا کربلا سجانے کے اور خون خرابہ کرنے کے اور بغاوت کر کے تو جو ایک یوں سمجھے فساد کھڑا کرنے کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے آپ اس ادارے میں جا کے بات رکھیں دلائل دیں ثابت کریں اور وہ ادارہ آڈر کرے گا کہ یہ قانون کلا دم ہے جیسے آج ہو رہا ہے دنیا میں ایک آئین ہے اس آئین سے متصادم جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو لوگ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے ملک کی سپریم کورٹ اور وہ سپریم کورٹ اس قانون کو اگر واقعی آئین کے خلاف ہو تو کل ادم قرار دے دیتی ہے پاکستان میں یہ کسرت سے ہوتا ہے باہر کے دنیا میں کم ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ قانون بنانے سے پہلے قانون کے مائرین سے پوچھ لیتے ہیں یار کہ یہ کہیں متصادم تو نہیں کیونکہ بعد میں جب اس سے وہ مسئبت بنے گی تو پہلے ہی کیوں نہ پوری طرح تیاری کر کے تو ہم اپنا قانون بنائیں یہاں پہ ہوتا ہے دعو لگ گیا تو ٹھیک ہے کوئی چلا گیا آجی صحف اللہ تو پھر اس کے بعد جو بھی دیکھیں گے اور اگر بریف کیس سے کام چل گیا تو پھر تو اچھا ہی ہے تو نہیں چلا تو چلیں پھر اس کے بعد جا کے کل ادم ہوگا نا تو کچھ حرصہ تو چلا لیں گے یہ اپنے ملک کو ایک طرف رکھ لیں آپ ایک آئیڈیل صورت میں بات کو دیکھئے تو یہ ہے اچھا اب اس کو آپ سمجھیں جب آپ ایک ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں جو آج کے سوچنے سمجھنے والے انسان کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ کام تو ہو سکتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ یار اسلام کے غلبے کی کوشش کی جائے اس کے لئے میند کی جائے اس کے لئے جان لگائی جائے اگر یہ ہو گیا تو یہ ساری نو انسانی کے لئے فائدہ منچ ہے یہ سارے انسانوں کی بلائی ہو جائے گی اس کے اندر یہ جو نو انسانی بٹک رہی ہیں اس کو رستہ مل جائے گا اس سے بھی آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت انسانیت کے لئے لے کے آئے ہیں اس رحمت کا عملی ظاہر ہو جائے گا اور جس ظلم کی چکی میں ساری نو انسانی پس رہی ہے اس سے اسے نجات مل جائے گی یہ خود اپنی اندر اتنا بڑا جذبہ ہے کہ دیکھئے کیمالسٹ جو تھے انہیں کوئی اللہ پر تو ایمان نہیں تھا وہ کوئی جنت کی ہروں کے لئے تو نہیں قربانیاں دے رہے تھے کروڑوں مر گئے فرانس میں کروڑوں لوگ مر گئے یہ فلائے انسانیت یہ عدل کا قیان یہ خود اتنا بڑی موٹیویشن ہے کہ لوگ اس کے لئے جانے دیتے ہیں اس کے لئے محنتیں کرتے ہیں اس کے لئے قربانیاں دیتے ہیں غیر مسلموں نے اسی لئے دیئے ہیں تو آج اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور سچی بات یہ ہے کہ چونکہ خود بھی نہیں مطمئن کہ ہمارا دین کے اندر اتنی وسط ہے لہٰذا ہمارے اندر اتنی ایکٹیوٹی بھی نہیں ہے اتنی سرگرمی بھی نہیں ہے اتنا ڈائنمیزم بھی نہیں ہے وجہ اصل یہ ہے کہ ہم خود کنویرس نہیں ہیں اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا دین واقعہ تن آج کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے تو پھر ہمیں آگ لگی ہو پھر ہماری دوڑ دوپ جو ہے وہ مسائلی ہو دنیا اس کی مسائلیں نہیں جیسے کہ صحابہ اکرام کی تھی جیسے کہ انہوں نے تن مندھن لگایا تو اس چیز کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے میں اب چونکہ آزانیں شروع ہو گئی ہیں باقی کچھ چیزیں انگلی نشست کے لیے رکھ دیتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے چند سوال برحال چھوڑ دیتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ دین کی اگر فکر یہی تھی دین اگر یہی تھا تو کربلا کے بعد ہمیں کیوں نہیں یاد رہا کیوں نہیں یاد رہا یہ پھر ہمیں مغرب سے کیوں ملا آج مجھے مغرب کی مثال کیوں دینی پڑ رہی ہے دین اگر یہی تھا تو سلطنت عثمانیہ کیا تھی سلطنت بنو امیہ کیا تھی سلطنت بنو عباس کیا تھی سوچنے کی بات ہے کیونکہ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ وہ بھی امپریلسٹ پاورس تھی میں نے جہاں بتایا آپ کو کہ خلافت راجدہ کو مانتے ہیں حضرت عمر کو مانیں گے عمر لاز کو مانیں گے آج بھی ہے لیکن یہ کہ وہ آپ کی سلطنت عثمانیہ کو تو امپریلسٹ پاور کہیں گے استبدادی پاور کہیں گے وہ بنو امیہ کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے بنو عباس کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے آپ کلیر ہو جائیں آپ کس دین کے سپائی ہیں آپ کس دین کو آن کریں گے آپ کون سا دین لے کے آئیں گے بنو عباس کا بنو امیہ کا سلطنت عثمانیہ والا یا حضرت عمر والا ایک یہ چیز اس پر بھی ہم نے گوھر کرنا ہے دیکھنا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ جب ہمیں یہ نہیں معلوم تھا تو ہمیں معلوم کیسے ہوا یہ بیسویں صدی سے پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھا اب غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو مدودی صاحب نے ساری چیزیں نکالی ہیں یہ ہماری تاریخ میں تو روایت میں تو موجود ہی نہیں ہے تو بھئی ہم نے روایت کی تابع داری کرنی ہے یا قرآن کی تابع داری کرنی ہے لیکن یہاں میں اصل میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات غامدی صاحب کہتے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے یہ چیزیں پہلے تو نہیں تھی نا زیادہ زیادہ آپ پیچھے جائیں تو شاہ ولی اللہ سے ملیں گی آپ کو اس کے بعد اللہ مہ اقبال کے آپ ملے گا پھر مدودی اب ابو القلام ہیں مدودی ہیں ڈاکٹ صاحب ہیں یہ لوگ ہیں جن کے ہاں آپ کو یہ ملے اس سے پہلے تو نہیں تھا یہ نئی چیز پھر آئی کدھر سے یہ ایک سوال ہے بہت بڑا سوال ہے کیا ان لوگوں نے یہ خود سے ان کے اندر کوئی موٹیویشن پیدا ہوئی تو انہوں نے ڈھونڈ کے نکالی یا کوئی زمانے کا دباؤ آیا جس کے رد عمل میں انہیں ڈھونڈنا پڑ گیا یہ دوسرا سوال ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے تیسرا سوال جب خود کریت کے نکالا انہوں نے تو آج کے دور کے لیے زیادہ بہتر رہنمائی کون دے گا وہ کہ جس نے نہ یہ نکالا جس کو نہ اس کی سوچ تھی جس کو نہ اس کا خیال تھا یا وہ کہ جس نے اس کے لیے ساری زندگی لگائی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دو مادل ہیں اسلام کے ایک مادل وہ ہے جو اقبال کا ہے اسی کے شارے ہیں مولانا مدودی اور اسی کے شارے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ایک مادل وہ ہے جو ایران میں آیا جو سعودی عرب میں پہلے سے تھا اور جس کا ایک ورزن وہ ہے جو افغانستان میں آیا میں ابھی والے کی نہیں کہہ رہا ہوں پہلے والے کی کہہ رہا ہوں ابھی والے کا ابھی کوئی ناک نقشہ نکھرا نہیں ہے ابھی وہ حالت جنین میں جب وہ پوری طرح ظاہر ہو جائے گا تو اس پر کوئی حکم لگائیں گے ابھی والے کی ابھی ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن جو پہلا طالبان کا دور تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس اسلامی نظام کا مادل وہ تھا جو سعودی عرب میں تھا ایک اسلامی نظام کا مادل وہ آیا جو ایران میں تھا یا ہے اور ایک اسلامی نظام کا مادل وہ ہے جو طالبان نے پیش کیا ایک وعبی اسلام ایک شیعہ اسلام ایک ذرا دیوبندی اسلام جو تین مادل ابھی ویسے قصر ہیں کہیں بریلوی اسلام بھی آ جائے لیکن نویت تو یہی ہوگی نا یہ ایک ہی مادل ہے وہ کیا ہے اس میں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کو کل انام سمجھا جاتے ہیں عوام کو کل انام سمجھا جاتے ہیں یعنی وہ چوپائے ہیں یہ سارا اختیار آپ وزیراعظم بھی رکھیں آپ پارلیمنٹ بھی رکھیں آپ جو کچھ بھی رکھیں لیکن اس کے اوپر ایک سپریم کونسل ہوگی جو علماء کی ہوگی جس کے آگے جا کے سارے سرنڈر کریں گے اور علماء ان کو اپوائنٹمنٹ عوام نے نہیں کی وہ تو اپنے اس منصب کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہیں یعنی وہ چیز گویا جیسے نسل سے چلی آ رہی ہو ایسے ان کا رائٹ ہے اب یہ ہمارے جدید جو بھی مجاہدین ہیں جدید مجاہدین ان کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ نو انسانی نے اسی مسئبت سے نجات حاصل کی تھی جسے آپ رینائنسنس کہتے ہیں انسان مڑ کے الٹا کبھی نہیں چلائے جہاں سے اس نے ٹھوکر کھائی ہو واپس ادھر نہیں جاتا ہے اس سے آگے ہی جاتا ہے یہ جو پاپائیت تھی جس سے دنیا نے نجات پائی ہے وہ یہی چیز تھی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بڑے خبیص لوگ تھے اور ہمارے لوگ بڑے متقی ہیں بھئی ٹھیک ہے لیکن متقی بندہ خبیص بن جائے تو ٹھیک کیسے کریں گے انہیں بھائی برث اس پوزیشن پہ آنے کیا حق کیسے مل گیا کونسی آیت سے مل گیا کہاں سے مل گیا قرآن مجید نے کہا امروکم ہے قرآن نے تمہیں کہا کہ یہ تم نے ایک طبقے کو یہ حق کیسے دے دیا لہٰذا یہ تینوں مادل جو ہیں یہ درحقیقت زمانہ قدیم کی نمائندگی تو تک کرتے ہیں یعنی ہمارے قریب کے زمانہ قدیم کی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مادل کی جو ہیں وہ ترجمانی تو نہیں کرتے نہ آج کے تقاضم پر پورے اترتے ہیں انسانیت اس سے بغاوت کر چکی ہے اسی وجہ سے نہ سعودی اسلام دنیا میں پھیل سکا نہ ایرانی مادل کو کوئی اڈاپٹ کر سکتا ایون شام والے بھی نہیں کر سکے جو سارے کے سارے خود بھی اہل تشعیو تھے وہ نہیں کر سکے اب یہ عراق پر ان کا جو ہے وہ تسلط ہو گیا تو ایرانی مادل وہاں پہ بھی نہیں آ سکا تو یہ تو فیلے ہو رہے اس مادل کا آگے چلیے افغانستان وہ ایک دفعہ تو ختم ہو چکا کیوں ختم ہوا دوسری دفعہ آیا ہے بہتر ہوگا تو سروائیو کرے گا سروائیول آف دا فیٹسٹ بہتر ہوگا تو سروائیو کرے گا اگر اسی طرح کا ہوا پھر ختم ہوگا نہیں چلے گا اقبال علمہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جعوید اقبال یہ گئے تھے جب ایران سے یہ جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں نا جو ترکمنستان اور آزربائیجان اور یہ وہ جہاں مسلمان ایکسریت میں ان علاقوں کے دورے پہ علمہ اقبال اس علاقے میں بڑے معروف ہیں چونکہ یہاں پہ فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے اور علمہ اقبال کا جو یہ کلام فارسی میں ہیں وہ وہاں پڑا جاتا ہے تو وہ اقبال کے بڑے دلدادہ ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے بیٹے کو بلایا تھا یہ نہیں جانتے تھے کہ بیٹے کے خیالات کیا ہیں لیکن یہ بہرحال انہوں نے واپس آکے جو بات کہی تھی وہاں میں کہ وہاں بعض جو حکمران لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم آزاد ہو گئے ہیں لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسا کامل مارڈل نہیں ہے جسے ہم اڈاپٹ کریں ایرانی مارڈل اور سعودی مارڈل اس وقت ابھی طالبان نہیں آئے تھے ایرانی مارڈل اور سعودی مارڈل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اب یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان کیوں بنایا تھا پاکستان اس لیے بنایا تھا ذرا سنیے اقبال کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ خطہ آزاد ہو گیا مجھے ڈسٹینی نظر آتی ہے ہو جائے گا لیکن اگر آزاد ہو جاتا ہے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب ایمپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکے اس کے اندر وہ میرے پہلے دو سوالوں کا جواب آگیا ہے کہ آپ نے کون سے اسلام کی بات کرنی ہے عثمانیہ والوں کا امیہ والوں کا عباس والوں کا نہیں اس کو وہ ایمپریلزم کر رہے ہیں عرب ایمپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے ہیں اسلام بدنام کیا انہوں نے آج دنیا اگر اسلام سے بھاگتی ہے تو ان کے عدوار کو سامنے رکھ کر بھاگتی ہے اصل اسلام محمد الرسول اللہ واللہزین معاہو کے دور کا تھا علام ناجی نبو اس کو دوبارہ دنیا کو دکھانے کے قابل ہو جائیں گے اور قائد عظم نے اس بات کو ذرا اور کھول کے بیان کیا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت اخوت و مساوات کا نمونت بنا کے دکھا سکے یعنی ڈیموکریسی میں بھی کوئی اصول حریت ہیں اخوت ہیں مساوات ہیں کیمنزم میں بھی کچھ ہے مساوات کا چکر ہمارے پاس بھی ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے اخوت کا تصور ہے اخوت کا تصور ہے مساوات کا تصور ہے وہ ہم یہ ملک حاصل کر کے تو اس کا ایک موڈل بنا کے آپ کو دکھائیں گے یہ تھی جدید اسلامی ریاست کا تصور اور وہ علمہ اقبال پتہ ہے اس دور میں یہ بات کہہ کے گئے تھے اب قانون سازی اب اجتیاد پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھی یہ ایک بالکل الگ تصور ہے بالکل نیا تصور ہے اور اب یہ بات آپ کے سامنے کھل گئی کہ علمہ اقبال نے یہ تصور اور ان کے جو شارحی نے انہوں نے یہ تصور کہاں سے سکھا عدل کی بات کر دوں جب مغرب میں اصول حریت و اخوت و مساوات کا ڈھنکا بجا تو ہمیں خیال آیا کہ ہمارے بھی کوئی اصول حریت و اخوت و مساوات ہیں جب مغرب وہاں پہ اپنی میند سے پہنچا تو اس کے بعد خیال آیا ہمیں کہ ہمارا بھی کوئی نظام حیات ہے جو کل روح زندگی کے اوپر جو کل نظام زندگی کے اوپر اپنا غلبہ چاہتا ہیں وگرنا بادشاؤں کے دور میں ہمارا شما تو کیا بات کرتے ایک روایت ہے بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے علم کے دو برطن ملے ایک کو میں نے خوب عام کیا دوسرے کا مو ہی نہیں کھولا کسی نے پوچھا جناب حضرت وہ اس کا مو کیوں نہیں کھولا فرمائے ہاں مو سے کچھ نہیں کہا ہم نے تو اتنی جو ہے نا وہ آزادی دی ہوئی تھی اپنے عدوار میں نوازہ رسول نہیں بچے تو مجھے بتائیں اور کوئی بچتا تو اتنا احسان مغرب کا مان دیجئے کہ یہ آپ کو بھولا ہوا سبق آپ کو مغرب نے یاد کرایا یا آپ کو خود سے یاد نہیں آیا اور جن کو یاد آیا انہوں نے اطراف کیا کہ یہ بھئی ہم نے ادھر سے ادھر سے سمجھ آئیے اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا اور یہ جو ہمارے روایتی ہلکہ ہیں اس کی طرف سے یہ سوال آتا ہے بلکہ یہ کہ اتراز آتا ہے بلکہ ارزام آتا ہے کہ علامہ اقبال جدیدیت پسند تھے بلکہ یہ کہ مغرب سے بڑے مروب تھے روب جیسے سرسید احمد خان مروب تھے تو یہ بھی مروب تھے مولانا مدودی بڑے مروب تھے ڈاکٹر اسران احمد بھی جدیدیت زدہ تھے یہ سارے مروب لوگ ہیں تو اس بات کو سمجھ لیجئے مولانا مدودی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پردہ نام کے کتاب لکھی ہے وہ ہیں جنہوں نے سود کی حرمت پر کتاب لکھی ہے سود وہ شئے ہیں کہ جس کے آگے تکی عثمانی صاحب بھی اسلامائزیشن کر کے تو اس کو مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑنے کا رستہ نکال کے کھڑے ہیں مدودی صاحب نے یہ کام تو نہیں کیا ہے پھر بھی گلہ یہ ہے کہ مدودی صاحب مروب تھے پردے کے اوپر جو موقع مدودی صاحب نے اختیار کیا اس سطح کا پردہ آپ کو شاید بڑے بڑے جوغادریوں کے آم بھی نہیں ملے گا اس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی ساری زندگی عمل کیا ہے تو مغرب کا تو سب سے جو مروب ہوگا تو سب سے پہلے تو وہاں جو شہے ہیں وہ ہی بے بے پردگی میں نے آپ کو دو مثالیں بتا دی اچھا اگر کوئی متاثر ہوتا تو اسے اسلام کا چمپئن بننے کی کیا ضرورت تھی دماغ پاس ہے قرائے پہ دے کر ایک جنت عرضی میں بھی سجا سکتا ہوں اگر مولانا کوسر نیازی وزیر بن سکتے ہیں تو ان سے تو بہت زیادہ قابلیت مولانا مدودی رکھتے تھے وہ بھی کچھ بن گئے ہوتے اگر سلمان رشدی مغرب کا جو ہے وہ ڈارلنگ ہو سکتا ہے لکھ سکتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی تو مقام ملی جاتا ہے یہ بڑا جو ہے نا ایک کج خیال ہے بہت گھٹیا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ مغرب سے مروب تھے اللہم اقبال مروب تھے جو کہتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے وہ مروب ہے جو کہتا ہے کہ جوزبہ قرآن زیغمی روبائی است فقر قرآن اصل شہنشائی است فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر فقر قامل نہ دی دم جوزبہ ذکر تو پہلے تو اس سوئزن سے نکلے نا کہ یہ لوگ جو ہے وہ مغرب سے مروب تھے جنہوں نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باقیے جب آپ کے بزرگ یہ کہتے تھے کہ انگریز کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئے اتنا سارا اسلام پہ جب آپ راضی تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ملہ کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد ان پہ یہ الزام کے جناب وہ مروب ہیں تو مروبیت کی بات نہیں ہے یہ آج کے دور کا تقاضہ ہے اس کے بغیر آپ جیسے اپنے گھر میں بیٹھ کے بسم اللہ کے گمبد میں اسلام کی باتیں تو کر سکتے ہیں وہ قابل عمل نہیں ہو سکتے اس کا عملی نقشہ اسی صورت میں پیش ہو سکتا ہے اور وہ پوری دنیا اس پر آ جائے اس کے قریب ہو جائے تو وہ تو تب ہی ممکن ہے کہ دنیا کی سوچوں کے قریب ہو اور آخری بات اس میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں بات سمجھانے کے لیے جو ابلاغ ہوتا ہے تبلیغ بات دوسرے تک پہنچیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی ذہنی سطح پر آتا ہے آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں کیوں ہوتا رہا لوگوں کی زبان عربی تھی نا جو مخاطبیں ان کی زبان عربی تھی اچھا انہیں سمجھایا کیسے مسالیں دے کر کون سی مسالیں جو ان کو معلوم تھی اگر ان کو وہ مسالیں دیتے جو آج مجھے اور آپ کو معلوم ہیں بلیک ہول کی مسال دیتے ہیں تو انہیں سمجھ آتا ہے اور اللہ نہیں جانتا تھا بلیک ہول کو تو کیوں نہیں بلیک ہول کی مسال دی مچھر کی کیوں دے دی مکھی کی کیوں دے دی جس چیز سے وہ واقع ہے وہ چیز ان سے بات آگے چلے گی نہ سمجھائی جائے گی معلوم سے نامعلوم کا تعرف کرایا جائے گا لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے نا اسلامی جمہوریت تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ جمہوریت سے متاثر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت وہ شے ہیں جو لوگوں کو معلوم ہیں لوگ اس کے گنگاتے ہیں لوگ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر بس اتنی تبدیلی کر لوگے یہ یہ لیمٹس قبول کر لوگے تو یہ اسلامی ہو جائے گی اس کے لئے کوئی بہت بڑا کھکھیڑ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو یہ اسطلاح پسند نہیں ہے تو وہ بے شک خلافت کہلے گے لیکن خلافت کون سی اب دیکھئے یہاں پر سن لیجئے ایک خلافت وہ ہے جو اہل تشیعہ کی ہے وہ امامت ہے وہ امام چنیدہ ہوتا ہے بارہ امام اپوائنٹڈ بائی گاڈ پتہ ہے آپ کو یہ تصور نہیں ہے جو ہمارا تصور ان کا اپنا یہ بارہ اماموں کا تو کیا تصور ہے گیارہ امام وہ ہیں جو معمور من اللہ یعنی اپوائنٹڈ ہے اللہ کی طرف سے باروان بھی اپوائنٹڈ ہے ابھی وہ گھار میں ہے جب نکلے گا تو وہ خلیفہ ہے تو اپوائنٹ کس نے کیا اس کو اللہ نے ہمارا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے وہ اتنوں آئے گا جیسے پہلے نبی آتے تھے ادھر ہمارا تصور کیا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپوائنٹ کیا تھا اس کے بعد کسی فرد کو اپوائنٹ نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسی کو اپوائنٹ کر کے نہیں گئے بعد میں اپوائنٹمنٹ کس نے کی ہے امت کے نمائندوں نے کی ہے وہ جنہیں آپ کہتے ہیں نا علوالعمر یا جنہیں کہتے ہیں اصحاب حل و عقد وہ کون تھے وہ امت کے نمائندے تھے وہ نمائندے کون ہوتے تھے میرا ایک ٹرائب ہے قبیلہ ہے اس قبیلے کا جو چیف ہے وہ میرا نمائندہ ہے اور تا حیات ہے ہمیشہ ہے وہ جب بھی جو بات کرے گا وہ میری بات ہوگی ایسا ہی تھا نا میں نے اس پر آمین کہنی ہے وہ اگر ابو بکر کو ووٹ دے کے آ گیا ہے وہ میرا بھی ووٹ ہے کیونکہ اس کو میں نے بنایا ہوا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں اس کے بعد اگر ہم یہ اختیار کسی باڈی کو دے دیں تو اصل میں ہم خلافت کا اختیار اس کو دے رہے ہیں میں اور آپ کوئیش ہے نہیں یعنی جو حق محمد رسول اللہ امت کو دے گئے گئے ہیں وہ حق ہم علماء کو دے دیں کہ وہ جس کو بنا دیں وہ ہمارے نمائندے ہیں بھئی وہ تو ہمارے نمائندے نہیں تو پھر علماء کو دے دیں تو کوئی کہے گا یار علماء کو کیوں دیتے ہو کور کمانڈرز کو دے دو وہ تو خیر طاقتور بھی ہیں قوی بھی ہیں امین ہے یا نہیں ہے ڈنڈے والے تو ہیں نا تو پھر وہ کیوں نہ تو بھئی نہ یہ کور کمانڈرز کا حق ہے کہ وہ خلیفہ کا تعیون کریں نہ یہ علماء کا حق ہے کہ وہ خلیفہ کا تعیون کریں یہ عوام کے نمائندوں کا حق ہے کہ وہ ان کا تعیون کریں گے جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے البتہ پہلے عوام کے نمائندے وہ ہوتے تھے جو نیچرل یعنی قبیلے کا جو سربراہ ہے اب قبیلے ہی ختم یہاں چودری بھی ہیں یہاں پہ راجے بھی ہیں یہاں پہ اباسی بھی ہیں یہاں پہ سدن بھی ہیں لیکن نہ سدنوں کا کوئی چیف ہے تو نہ راجپوتوں کا کوئی چیف ہے اب وہ ڈسپلن تو ختم ہو چکے ہیں ایک آرگنائز کے بیلا تو اب باقی نہیں ہے جیسے اس دور میں تھا اب اس کی جگہ پہ سیاسی پارٹیاں آگئی ہیں ہمارے ہاں دانشور گزرے عمید گول صاحب جیسے جنہوں نے کہا اسلام میں تو بس ایک ہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے بھئی ایک ہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے تو یہ اوس اور خزرج کیا تھے اصحاب حل و اقت میں علیدہ وہ اس کا علیدہ اور خزرج کا علیدہ نہیں ہوتا تھا تو یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ وہی معاشرہ جو قدیم زمانے میں تھا اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے جدید دور میں اور پہلے قبیلوں کا جو نظم تھا ڈسپلن تھا وہ ٹوٹ چکا ہے اب اس کی جگہ پہ ایک نیا ادارہ وجود میں آ چکا ہے جسے آپ سیاسی پارٹی کہتے ہیں یہ اسی قبیلے کی جدید فارم ہے اور اس سے ایڈوانس فارم ہے اس لیے کہ آپ جس قبیلے میں ہیں اس میں ہیں خونی تعلق سی بنیاد پر آپ اپنا قبیلہ نہیں بدل سکتے آپ اپنا نصب نہیں چینج کر سکتے وہ قبیلہ گم رہا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کشتی لڑنی پڑے گی اس سے نکلنا پڑے گا ایک نئی یعنی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی میں آنا پڑے گا اس پر وہ آپ کو سارا قبیلہ وہی کرے گا جو مکہ میں ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ جو ایمان لاتے تھے تو گویاں اس وقت قبیلے کی حیثیت ایک پوری سٹیٹ والی تھی جو آج ریاست کی حیثیت ہے وہ قبیلے کی حیثیت تھی پروٹیکشن آپ کو قبیلہ دیتا تھا ریاست تو اس طرح کی تھی نہیں جو پروٹیکشن دے جتنی بھی آپ کو پروٹیکشن ملتی تھی وہ آپ کے قبیلے کی طرف سے ملتی تھی آج اس کی جگہ پہ سب سے منظم ادارہ کون سا بن گیا ریاست کا بن گیا اس ریاست کے نیچے جو سیاسی پارٹیوں کے ادارے بنے ہیں یہ اس سے ایڈوانس کیوں ہیں آپ انہیں بدل سکتے ہیں آپ کو یہ پارٹی اچھی نہیں لگی اس کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہوگی اسے چھوڑیں اس پارٹی میں چلے جائیں تو گویاں آزادی پہلے سے بڑھ گئی ہے آپ ادھر سے ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر سے ادھر بھی آ سکتے ہیں جب آپ کسی پارٹی کو نمائندگی کر رہے ہوں تو پھر آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے وہ تو ابھی تازہ تازہ ہوئے نا آپ کو پتہ چلے ہیں تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے اگر آپ اس پارٹی پالیسی سے ہٹ کر جائیں گے اس لیے کہ پارٹی کا ایک پروگرام تھا اس پروگرام کو لوگوں نے ووٹ دیا تو اس کے نمائندے اگر اس سے ہٹ گئے تو گویاں وہ لوگوں کا اعتماد اب کھو بیٹھیں واپس جائیں جا کے اعتماد لے کے واپس آئیں تو یہ اس سے ایڈوانس اور ایوارڈ صورت ہیں اب بس یہ ہے کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود سارا کچھ کفر ہے کفر اس کے اندر کیا ہے جب آپ اسے جوڑ دیتے ہیں حکمرانی کے ساتھ حکمرانی کیا تھی نمرود ہے بادشاہ ہے فیرون ہے بادشاہ ہے دونوں کا دعویٰ کیا ہے میرا حکم چلے گا دعوود علیہ السلام کیا ہے آپ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں بادشاہ ہیں سلیمان علیہ السلام کیا ہیں بادشاہ ہیں کیا فرق ہے ان کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں حکم اللہ کا چلے گا باقی اگر آپ سسٹم کو دیکھیں تو ایک جیسا دربارین کا دربار اس کا ان کے بھی درباری ان کے بھی درباری ان کے پاس بھی وہی آثارٹی جو اس کے پاس آثارٹی ہے فرق کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا انا ربکم اللہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے یہ خلیفہ ہو گئے وہ بادشاہ ہو گیا وہ ڈکٹیٹر ہو گیا اسی کو لے کے آ جائیں اب دور ہو گیا جمہوری بادشاہ ختم اب چلی گئی وہی حکمرانی جو نمرود کے پاس تھی جو فیرون کے پاس تھی وہ عوام کے پاس چلی گئی تقسیم ہو گئی عوامی حاکمیت ہو گئی پہلے شخصی آکمیت تھی اب عوامی آکمیت ہو گئی وہ کل بھی کفر تھا وہ آج بھی کفر ہیں وہی شخصی آکمیت جب شخصی خلافت تھی تو جاری ہو ساری تھی لیکن اس کے ساتھ نبوت تھی معصومیت تھی یعنی معمور من اللہ بھی تھے وہ لوگوں نے نہیں اللہ نے بنائے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی معصوم عن الخطا تھے غلطی کرتے ہی نہیں تھے بلکل سیدھے چلتے تھے سرات مستقین پر اس لیے متعائے متلک تھے اپسلوٹ ان کی اوبیڈینس ہو گئی یہ تین چیزیں تھیں ان کے ساتھ نبوت ختم ہو گئی اب اللہ کی طرف سے معموریت ختم ہو گئی اب یفاظت ختم ہو گئی فرد کی اور اس کے ساتھ جس کا نتیجہ یہ ہے لا تعاط لِمخلوق فی معصیت الخالق اب اس کی متعات متلک نہیں ہو گئی ایران والا یا شیعہ اگر کوئی امام بن جائے گا اس کی اطاعت بھی متلک ہو گی جو حکم دے گا وہ ماننا پڑے گا کیونکہ وہ معمور من اللہ ہے اللہ کے خلیفہ کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہو لیکن یہ والا جو ہیں یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے یہاں اتنا بڑا فرق ہے محمد الرسول اللہ حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام خلیفت اللہ فیل ارزیں حضرت ابو بکر نے تو خود یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں انہوں نے یہ کہا یہ پہلی بات تھی بعد میں جب حضرت امر آئے تو انہوں نے شروع میں تو یہ کہا انا خلیفتو خلیفت رسول اللہ میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں لیکن اس پر یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ اس کے بعد ملا کیا کہے گا اس کے بعد ملا کیا کہے گا یہ تو بہت لمبی لائن لگ جائے گی تو جب سوال کھڑا ہوتے تو علم آگے بڑھتا ہے اب جس بات پر امت کا اجماع ہوا وہ یہ کہ یہ خلیفت اللہ نہیں خلیفت الرسول نہیں یہ خلیفت المسلمین ہے کیوں اپوائنٹنگ آثورٹی مسلمان ہیں یہ مسلمانوں نے چونکے بنایا ہے لہٰذا یہ اللہ کا خلیفہ نہیں اللہ کی خلافت محمد الرسول اللہ کے بعد منتقل ہوئی مسلمانوں کو مسلمانوں نے اپنے میں سے ایک کو اپنا نمائندہ بنا لیا اب یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں اور جو مغربی جمہوریت ہے وہاں پہ حکمرانی کا تصور ہے جیسے نمرود اور فیرون تھے یہاں پہ وائسرنسی کا تصور ہے کہ سارے انسان مل کے بھی قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے بہت بڑا فرق ہے لیکن عملاً کتنا بڑا فرق ہے کہ اگر آپ اس طرح سمجھائیں گے ایک مغ بہت سے لوگ ہیں جو دین کو ایز نظام نہیں مانتے لیکن نمازیں پڑھتے ہیں آپ اور مجھ سے بہتر مسلمان ہیں سچ بولیں گے اپنے پروفیشن میں بلکل کھرے ہوں گے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی کامل نظامی آیات نہیں ہے کیوں؟ کہ وہ جب آپ ان کے سامنے مہڈل وہ رکھتے ہیں جو آپ آج قابل عمل ہی نہیں ہے تو وہ اسے کیسے مانیں لیکن آپ میری یہ بات اگر تسلی سے سمجھ لیں یا مزید اس کو سمجھنے کے لیے اس لیٹریچر کا مطالعہ کریں کہ جو اگر اللہ رسول کا جو ہے نا وفادار ہیں تو وہ بھی سمجھے گا کہ ہاں یار یہ تو اس پر تو عمل ہو سکتا ہے یہ قابل عمل ہیں آج کے دور کی ضرورت پوری کر سکتا ہے اس کے اندر موٹیویشن ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر پیدا ہو جائے تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ یہ قابل عمل شئے ہیں وہ ایک نیری مطلب کتابی چیز ہے کتابوں سے ڈرائیو کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دینے والی شئے ہیں قابل عمل نہیں ہیں آج کے دور میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا اس لئے یہ کسی کی خاص محبت میں یہ بات نہیں کر رہے کہ یار مودودی صاحب کی مان لو یا ڈاکٹر صاحب کی مان لو کیوں کہ ان سے ہمیں بڑی محبت ہے یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا فائدہ اس میں ہے تب ہی اسلام آگے بڑھ سکتا ہے تب ہی وہ عملی صورت میں جو ہے وہ اپنا کوئی صورتگریہ کر سکتا ہے اگر ہم اس رخ پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی